پھلے ہی سپریم کورٹ سے ایڈی کو بار بار لتار مل رہی ہے پھلے ہی ان کو بار بار چتایا جا رہا ہے کہ آپ تربھاؤنا سے جانچ مت کیجئے اور صرف چیل میں رکھنا آپ کا ادیس ہے باوجود اس کے آج امانت اللہ خان جو عام آدمی پارٹی کے لیدھائک ہے ان کے گھر پر ایڈی صبح صبح چھاپا مارنے کے لیے پہنچ گئے ایسے وقت میں جب ان کی مدل ان لاؤ کو کینسر ہوا ہے ان کا آپریشن ہوا ہے اور ایسا نہیں کہ ایڈی کو اس بات کی جانکاری نہیں ہے امانت اللہ خان کے وکیل نے واقعیتہ لکھ کر ان سے سمیمہ کا کہ ان کی ساسو ماں کی طبیعت خراب ہے کینسر ہوا ہے آپریشن ہوا ہے ان کو کچھ دن کے لیے آپ سمید دیں یہ معاملہ کیا ہے آپ کے لیے جاننا بہت جلوی ہے جس معاملے میں گیڑی صبح صبح اتنی سکریتہ کے ساتھ ہوا بولے تو دراصل دوہجا سولہ میں سی بی آئی نے ایک معاملہ درش کیا چھے سال کی لمبی جانچ کے بعد سی بی آئی نے کہا امانت اللہ خان نے کوئی رشوت خوری نہیں کی کسی بھی پرکار کا آرتھیک اپراد نہیں کیا ان کو گرفتار بھی نہیں کیا سی بی آئی نے دوہجار بائیس میں انہوں نے چارسی فائنل چارسی تاکھی کر دی اور اسی معاملے میں جس میں سی بی آئی نے پرچہ درج کیا تھا پہلے اے سی بی نے پرچہ درج کیا پھر ای ڈی نے پرچہ درج کیا دوہجار بیس کے اندر اور مجدار بات یہ ہے کہ اے سی بی نے امانت اللہ خان کو گرفتار بھی کیا گرفتار کرنے کے بعد ان کو جب جمانت ملی اس میں بھی یہ کہا گیا کہ امانت اللہ خان کے خلاف رشوت خوری کے دھستہ چار کے کوئی ثبوت نہیں ہے یہ اے سی بی سے ملی جمانت میں لکھا ہوا ہے اس کے بعد ای ڈی اپنا کیس ختم نہیں کرتی دوہجار تئیس میں امانت اللہ خان کے گھر پہ چھاپے ماری کرتی ہے ای ڈی نے اپنے دفتر میں بلا کے تیرہ گھنٹے تک امانت اللہ خان سے پوستا چکی اور آج اسی معاملے میں دوہجار سولہ کے معاملے میں آج پھر دھاوا دینے کے لیے ای ڈی پہنچ لیے آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی یہ آپ کی جانچ ہے ایک معاملے کی تین تین انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جانچ کر رہی ہے دو ایجنسی کی جانچ میں کچھ ملا نہیں آپ کی جانچ میں کچھ آج تک ثابت ہوا نہیں پہلے تیرہ گھنٹے کی پوستاچ کر چکے ہو اس کے بعد آپ نے کھر پہ پہلے بھی ایک بار شاپے ماری کر لی ہے پھر دوبارہ چناؤ کے ٹھیک پہلے دلی کے اندر آپ دلی کا ماحول بگاڑنے کے لیے بی جے پی کے ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ای ڈی والوں کو اپنی کاروائی پر دھیان دینا چاہیے سپریم کورٹ سے بار بار تم لوگوں کو لٹان پڑ رہی ہے باوجود اس کے صرف اور صرف موڈی کے کٹکٹلی بن کے رہ گیا ہو یہ ٹھیک نہیں ہے اور پوری عام آتمی پارٹی اس معاملے میں موڈی سرکار کو چھٹانا چاہتی ہے کہ تم یہ جو ہتھکنڈے اپنانا چاہتے ہو اپناؤ تمہارے ساتھ میں آپ آدمی پارٹی کسی بھی خوب سے چھٹے گی نہیں لڑتی رہی ہے لڑتی رہے گی آپ نے کرنیبال کو اندر ڈال رکھا ہے سترہ مہینے بعد مانیشتری سعودیہ چھوٹ کیا ہے شیمن نے مجھے جیل میں رکھا ستین جین کو جیل میں رکھتا ہوا ہے اس سے ہمارا منوگل نہیں گرنے والا نہیں ہے تم سے لڑیں گے اور تم کو حرائیں